بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہوم لائف میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے پیارے ویورز آج بالکل ایک چھوٹی سی آپ کو سہری کی ریسپی دوں گی یہ ہیں کافتہ کواب یہ آپ سہری کے لیے ضرور ٹرائی کرئیے گا بہت اچھے بنتے ہیں اور سہولت بھی ہو جاتی ہے ہمیں اگر ہم بنا کر اس کو فریز کر کے رکھ لیں گے تو اس کے لیے میں نے یہ ایک پاو کے قریب ایک پاو یہ کیمہ ہے ٹکن کا اس کو اچھے دھو کر چھلنی میں رکھ لیں اور اس کا سارا پانی اچھی طرح نیتھر جانا چاہیے بلکل باریک کیمہ یہ اس کے اندر ایک ٹیبل سپون جتنا میں نے آئل ڈالا ہے کوکنگ آئل ڈالنے آپ کوئی سا بھی پورڈر مساروں میں یہ آدھا چمچ کٹیوی سرخ مرچ ایک چھوٹا چمچ بچیوی سرخ مرچ نمک ہے یہ ایک چھوٹا چمچ بھونا اور کٹا زیرہ ایک چمچ گرم مسارہ پیساوہ آدھا چمچ آدھی پیاز ہے باریک چوپ کر لیں ایک ادھر دھری مرچ باریک چوپ کر لیں تھوڑا سہارا دھنیا دھو کر باریک کاٹ لیں لیسن ادھرکا پیسٹ ایک چھوٹا چمچ چاٹ مسارہ ایک چمچ اور آدھا چمچ کالی مرچ کا پورڈر ہے یہ سب مسارے ہم کیمہ کے اندر ڈال کر اچھی طرح اس کو میکس کریں گے اچھی طرح مکس کر کر اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کی لئے دھک کر رکھ دیں آپ اس میں اس وقت کوئلہ کا دھواں بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کو چارکول کی سمیل پسند ہو تو آپ اس میں دھواں بھی دے سکتے ہیں اس ورنہ تیار کرنے کی بات بھی آپ کوئلے کا دھواں لگا سکتے ہیں اس کو سیری میں سالن وغیرہ کھانے کا دل نہیں چاہتا تو یہ کباب بہت بہت رہتے ہیں اس کو اچھی طرح مکس کر کے اور ڈھک کر رکھ دیں گے ہاتھوں کو اچھی طرح دھولیں اور اس کے لئے میں پینسل ڈیوز کروں گی کباب بنانے کے لئے پینسل کو بھی آپ اچھی طرح دھولیں کوئی سی بھی بچوں کی پینسل لے لیں اور اس طرح گول گول ہاتھ میں بول سی بنائیں اور اس کے اندر یہ پینسل سے اس طرح پھر رولیں آپ تو بہت بڑے بڑے ہم نے نہیں بنانے بلکل اس کے چھوٹے چھوٹے سی کباب بنیں گے دیکھیں یہ بیچ میں اس طرح سراکھ ہونا چاہیے تاکہ اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو فرائی کریں گے تو اندر تک سے اچھی طرح سکھ جاتیں گے ورنہ اگر آپ ایسی گول گول بنا لیں گے تو اندر سے کچھے رہ جاتے ہیں کباب اس طرح سے بھی آپ پھلا کر ہاتھ پر اور پھر پینسل رکھ کر اس کو فول کر دیں اس طرح سے بھی آپ بنا سکتے ہیں اگر کیمہ چھپا کر رہا ہوتا ہاتھوں پر ہلکا سا آئل لگا لیں اس طرح سے آپ اس کو چھوٹے کباب بنا کر سارے تیار کر لیں آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب فرائی کرنا ہوں جب فرائی کر کر دھما لگا لیں یہ کچھے ہیں ابھی کباب ابھی میں نے فرائی نہیں کیا ہے امید ہے آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھ اپنید مجھ اپنید مجھ اپنید مگ Jac fountain